آپ کی جیب سے پھر پانچ سو اور دو ہزار کا نوٹ ہو جائے گا غیب سرکار کی یہ رنیتی کالے دھن کو کر دے گی صاحب اس خبر کے بعد اُدھوگ پتی سمیت بڑے بڑے غوس خوری میں مچا ہر کم کبھی بھی اچانک آ سکتا ہے سرکار کا یہ پیغام جو کالے دھن کا کر دے گا انتظام اخبار کی سرخیاں اکثر لوگوں کی عام زندگی میں حل جل تیز کر دیتی ہیں اور کچھ ایسا ہی تب گھٹیت ہوا جب بھارس سرکار نے اچانک ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹ کو بند کر دیا تھا تب بڑے سے بڑے اُدھوگ پتی بینک کی قطار میں کھڑے نظر آ رہے تھے ایک دن میں لاکھوں کمانے والے پانچ ہزار روپے کے لیے بھی بینک کی لائنوں میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے تو کوئی بڑے بڑے جگال لگا رہا تھا تو کوئی بڑی سادگی سے لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اپنی نوٹ بدلنے کی رنیدی کو اپنا رہا تھا لیکن اب پھر سے ایک نئی خبر آنے والی ہے جو لگ بگ اسی طرح کی ہے یعنی آپ کی جیب سے نوٹ گھایا یہ کوئی جادو بھی نہیں ہے کیا بس اتنا جائے گا کہ ہاتھ میں رکھا آپ کا پانچ سو کا نوٹ اب آپ کے فون میں آ جائے گا اور اس کو ہی ہم ڈیجیٹل کہتے ہیں یعنی ابھاسی مدرہ جس کا ہم کرے اور وکرے میں اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن آپ ہاتھوں میں نہیں پکڑ سکتے آپ کو اقصر اخبار اور چینل کی سرخیوں میں بنی بٹکوئن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کبھی کبھی آپ اچانک سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا بھلا ہے دراصل یہ جو بھی ہے سب ڈیجیٹل مدرہ ہی ہے جس کو آپ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے لیکن اس کو اپیوگ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل چھیتر میں بھارت آج کسی بھی دیش سے کم نہیں ہے 2015 کا وہ سال تھا جب بھارت نے پہلی بات ڈیجیٹل اندیا کیمپین کی شروعات کی تھی ڈیجیٹل پلیٹفورم کو اپنانے والے تب اور اب کے بھارت میں کافی اچھا بدلاؤں دیکھنے کو بلا ہے 2015 سے لیکن 2022 تک کے سفر میں بھارت نے ڈیجیٹل پلیٹفورم میں اپنی ایک الیک پہچار بنا لی ہے شاپنگ بل بھرنے سے بیجنس کرنے تک بھارت ڈیجیٹل بن چکا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت ڈیجیٹلی بہت پرگتی کر چکا ہے جیسے بھیم یو پی آئی ڈیجی لوکر آدھار جیمز اتیادی ان سا بھی ڈیجیٹل پلیٹفورم نے بھارت کے ناغریکوں کے کاموں کو کافی آسان کر دیا ہے دراصل بھارت کی فائننس منسٹر کے نیطرت میں ریزر بینک آف انڈیا کی بیٹک ہوئی جس میں ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر چرچہ کی گئی چرچہ میں بھارت سرکار نے سینٹرل بینک سے ڈیجیٹل کرنسی کی شروعات کرنے کی بات رکھی فائننس منسٹری نے سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسی لانے کا سجھاپ دیا جس سے لوگ پیسوں کی ڈیجیٹل استعمال کر سکیں بھارتیوں کا کرپٹو کرنسی کی طرح سے بہت زیادہ جکاؤ کو دیکھ کر سرکار نے یہ تے کیا ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا ایسا طریقہ لے کر آئے گا جس سے بھارت کے لوگ اپنے پیسوں کو ڈیجیٹلی استعمال کر سکیں اور ڈیجیٹلی کما سکیں ایک ایسا طریقہ جس میں لوگوں کا سمیہ بھی بچے گا اور ان کا پیسہ سلامت بھی رہے گا ودیت ہے کہ پورے وشب میں 86% سینٹرل بینک ایسے ہیں جیسے بریٹین کی بینک امریکہ کی بینک جو اپنے کنویشنل پیسوں کو بدلنا چاہ رہی ہے یعنی انہیں بدل کر الیکٹرونک ڈیجیٹل بنانا چاہ رہی ہے اس وشب پر کتنے پرتیشت دیش کافی چرچہ کر رہی ہے اور اس پر کافی کھوچبین بھی کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پورے وشب بھر میں اب تک 14% سینٹرل بینک نے تو پائلائٹ پروجیک بھی شروع کر دیا ہے ان دیشوں کے سینٹرل بینک نے ڈیجیٹل کرنسی کا اپنا کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی وہ دن دور نہیں جب کالے دھن نکلی نوٹ جیسے سمسیاؤں سے بھارت کو نزاد مل جائے گی اور لوگ لیدر کے والیٹ کے استان پر بینک کے دوارہ دیا گیا والیٹ اپنے فون میں رکھیں گے اور اس سے ہی وست ہوگی خریدنے اور بیشنے کا کام کریں گے بیورو ریپورٹ پیڈی ای نیوز موسیقی